مٹ جائے گی مخلوق تو کیا انصاف کرو گے زمانت ہو اور پولیس ملزم اور اس کے بھائی کو اٹھا کر بطرین تشدد کا نشانہ بنائے کہاں ہے منصف کہاں کا عدل کدھر ہے انصاف بیوہ عورت کے نا کوئی شوہر نہیں سیرتے انہیں بچے پکڑ کے دونوں لے کے چلا گیا لاہور کا رہیشی نوجوان کو گالب مارکیٹ تھانا کے انویسٹیگیشن ان چارج فرقان محمود نے نوجوان یاسر کو زمانت قبل از گرفتاری ہونے کے باوجود گھر سے بھائی بلال سمیت اٹھا لیا دونوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا پولیس کی تحویل میں ہونے کی وجہ سے شیشن کورٹ میں ایڈیشنل شیشن جج محمد محمتاز نے ملزم یاسر کی زمانت باوجہ ادم پیشی زمانت خارج کر دی ملزم کے وکیل تیمور خلل نے لاہور آئی کورٹ سے رجوع کیا جسٹس فاروق خیدر نے ملزم یاسر کو سات مرچ کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے کہ یہاں کی پولیس فیرون بنی ہوئی ہے یہ جو ہے فرکان یہ فیرون بنا ہوا ہے اس نے جان بوجھ کر انٹینشلی ویل فولی ڈیلیبریٹلی ایڈیشنل ڈسٹک سیشن جج کی انٹیرم بیل کے باوجود ملزم کو ایک دن پہلے گرفتار کر لیا اور اس نے لا قانونیت کی انتہا کی ہے اور اس کو جناب انہوں نے الیگل ڈیٹینشن میں رکھا تاکہ اگلے دن وہ اپنی پیشی پہ اپیئر نہ ہو سکے اور یہ ایک قانون ہے کہ جب ملزم انٹیرم بیل میں ان پرسن پیش نہ ہو تو وہ ادم پیروی خارج ہو جاتی ہے اس کا اس نے فائدہ لیا اور لڑکے کو غائب کر دیا اب تین دن سے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے آنیربل جائز بیسٹر جسٹس فاروق حیدر صاحب نے نوٹس لے لیا ہے اور اس کی ریکاوری کے لیے منڈے کی ڈیٹ ہے انشاءاللہ دونوں کی ریکاوری ہوگی اور یہ مظلوم ماں ہے کوئی سبردستی لے کے کہ ایسر ہے میرے دو بچے ہیں ملزم یاسر کی والدہ نے صافیوں کی موجود کی میں دعائی دیتے ہوئے انصاف کی اپیل کی ہے والدہ کی آنکھوں میں آنسویں نے ساری داستان کھول کر رکھ دی